بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں فیملی پینشن رولز کے حوالے سے ایک دو سوال پوچھے گئے ہیں تو ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی یہ سوالات مجھ سے کمیٹس کے ذریعے احباب نے پوچھے تھے چونکہ مفاد عامہ کی یہ سوال ہیں تو ان کے جواب ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش خدمت ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون اپنے شہر کی وفات کے بعد فیملی پینشن لے رہی تھی بعد ازاں خاتون کے شادی کرنے پر اس کی فیملی پینشن بند ہو گئی اب اس خاتون کا دوسرا شہر بھی فوت ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ بیوہ ہو گئی تو کیا اب یہ خاتون پھر سے اپنے پہلے والے شہر کی فیملی پینشن کی حق دار ہے یا نہیں اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک بیوہ عورت دو پینشن حاصل کر سکتی ہے یا نہیں تو پہلا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک خاتون ہے اس کا شہر جو تھا وہ سرکاری ملازم تھا تو اس کی وفات ہوئی جب اس کے شہر کی تو ساتھ ظہر ہے اس کی فیملی پینشن اس خاتون کو ٹرانسفر ہو گئی ایز وڈو بیوہ کے طور پر لیکن بعد ازاں اس خاتون نے دوسری شادی کر لی تو ساتھ ظہر مطابق قانون اس کی پہلے والے شہر سے جو یہ پینشن لے رہی تھی تو دوسری شادی کرنے پر اس کی فیملی پینشن بند ہو گئی اب اس خاتون کا جو دوسرا شہر ہے جو دوسری شادیز نے کی تھی اس کا دوسرا شہر بھی فوت ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ سے جو ہے نا وڈو ہو گئی ہے بیوہ ہو گئی ہے تو اب یہ خاتون چاہتی ہے کہ کیا وہ اپنے پہلے والے جو شہر تھا سرکاری ملازم تھا جس کی یہ پینشن لے رہی تھی اور شادی کرنے پر وہ پینشن ڈسکانٹینی ہو گئی تو وہ دوبارہ سے یہ فیملی پینشن وہ لے سکتی ہیں یہ نہیں لے سکتی انہیں وجوہات بیان کی ہیں کہ ان کے مالی حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں تو کسی طریقے سے کوئی ایسا قانون بتایا جائے کہ جس کی روح سے یہ اپنے پہلے والے شہر کی فیملی پینشن لینے کی حق دار ٹھہر جائیں تو اس سسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ پہلے والے شہر کی فیملی پینشن کی دوبارہ حق دار بن جائیں کیونکہ جب آپ نے دوسری شادی کی تو آپ پہلے والے شہر کی جو ایک بیوگی ہے یا اس کا جو ایک سایہ ہے یعنی بحثیت شہر وہ آپ نے ختم کر دیا اور آپ دوسرے شہر کی کفالت میں چلی گئیں تو پہلے والے سے آپ کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا اب اگر دوسرا شہر آپ کا فوت ہو گیا ہے تو آپ اس دوسرے شہر کی بیوہ ہیں نہ کہ پہلے والے شہر کی بیوہ ہیں تو چونکہ پہلے والے شہر کی آپ بیوہ نہیں رہیں دوسرے شہر کی بیوہ ہیں اور دوسرا شہر آپ کا سرکاری ملازم نہیں ہے تو آپ پہلے والے شہر کی اب فیملی پینچن کی حق دار نہیں ہیں آپ کو دوبارہ سے وہ فیملی پینچن کانٹینیو نہیں ہو سکتی دوبارہ سے نہیں مل سکتی کیونکہ آپ اس شہر کی بیوہ نہیں رہیں آپ دوسرے شہر کی بیوہ ہیں اب تو لہٰذا اس بارے میں کوئی ایس قسم کا قانون نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پہلے والے شہر کی فیملی پینچن دوبارہ سے ملنا سٹارٹ ہو جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بیوہ عورت دو پینچن حاصل کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے اس صورت میں کہ اگر وہ خود سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنی پینچن بھی لے سکتی ہے اور اگر اس کا خواہن سرکاری ملازم تھا اور وہ فوت ہو گئے تو اس کی فیملی پینچن بھی لے سکتی ہے اس طریقے سے بھی لے سکتی ہے ادرواز ایک دوسری صورت ہے کہ یعنی اس عورت کے دونوں والدین والد اور والدہ دونوں ملازم تھے اور وہ دونوں فوت ہو گئے تو ان کو ان کی دونوں کی فیملی پینچن بھی اس کو یعنی بحثیت بیٹی غیر شادی شداغر ہے اور یا بیوہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ دونوں پینچنز کی حق دار ہو سکتی ہے تو یہ دو سوال تھے مفاد عامہ کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں